بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہم مدائن سالح کے نام سے جانتے ہیں اس وقت کی دنیا کے سپر پاور قوم عادل ثانی یعنی قوم سمود انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی تاریخی کتابوں میں ان کا قد چالیس ہاتھ بتایا گیا ہے اور اوستن ان کی عمر نو سو سال سے ایک ہزار سال ہوتی تھی اللہ تعالی نے ان جیسی قوم کو دوبارہ پیدا نہیں کیا اور ایسی قوم جس کو کوئی بماری نہ لگتی تھی لوگ بڑاپا نہ دیکھتے تھے نہ پاؤں کمزور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بنائی میں فرق پڑتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے سو بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی قوم سمود کی طاقت کی ایک نمائیہ خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بسری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی یہی وہ خوبی تھی کہ یہ قوم آدھ کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابرے اور جلد ہی دنیا میں اپنا اشتر و رسوق پیدا کر لیا ناظرینوں گرامی ایسی شاندار قوم نے کون سی ایسی غلطی کی کہ اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان مٹا کر ان کے گھروں کو آج بھی نشان عبرت کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو کٹ کر محل بناتے تھے اور آلی شان جنگی گزار رہے تھے اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا سرسبز باغات میٹھے پانی کی نہریں پتھریلی زمین اور ہر قسم کے پھل ان کے گھر ایسے تھے کہ دور درہ سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے قوم سمود اپنے آلی شان محلات سرسبز و شاداب کھیت کھیلیان خوبصورت مرگزاروں اور نعمتوں کی فروانی کے سواب غرور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بوتوں کی پوجہ کرنے لگے اور کچھ ہی عرصے پہلے اپنے ہی قبیلے کی قوم یعنی قوم آدھ پر آنے والے عذاب بھلا بیٹھے تو اللہ پاک نے انہی میں سے نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراد فرما دیا حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے اور قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ان سے موجزہ دکھانے کا کہا حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کس قسم کا موجزہ چاہتے ہو قوم کے سردار کہنے لگے کہ سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے اور آتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے اور ہم سب کے لئے دودھ دے اور دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو حاملہ اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی اس نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا اونٹنی کے تھان دودھ سے بھر گئے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا لیکن پھر بھی اس کے تھان بھرے کے بھرے رہے یہ موجزہ دے کر قوم جیسے ہی لا جواب ہو گئی تو کہنے لگے کہ اے سالح یہ تو سراسر جادو ہے قوم نے اونٹنی کو نقصان پچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس طرح مقاطب ہوئے اے میری قوم یہ اللہ تعالی کی بیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتو ہی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا سورت حود آیت نمبر چونسٹھ ناظرین اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے ہرے بھرے کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مائین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا سورة الشارع آیت نمبر 155 سے 156 کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اونٹنی سے تنگ آگئی کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی تو اس دن کسی کو پانی نہ ملتا ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو تو صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا خیر قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی صدوق نامی عورت تھی اس کی انتہائی خوبصورت دو بیٹیاں تھی جن کی عمر 12 سال اور 14 سال تھی اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں مجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں انام میں دوں گی تو حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی وہ اس جال میں نہ پھسے تو پھر اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے اپنی دونوں کواری بیٹیوں کا نکاح کر دوں گی قوم سمود کے دو جوان مسدہ بن داہر اور قید بن سالف نے دونوں نے مل کر اسی رات کو اونٹنی کو زبا کر دیا جس رات اس عورت نے اعلان کیا تھا روایت ہے کہ قدار نے زبا کیا اور مسدہ نے زبا پر مدد دی اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا قرآن پاک میں ارشادہ باری طالع ہے آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروہدگار کے حکم سے سرکشی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے ہو سورة الاحراف آیت نمبر ستتر اونٹنی کو صبح جب حضرت صالح علیہ السلام نے زیبا ہوئے دیکھا تو رونے لگے اور قوم سے کہنے لگے کہ اب تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا قوم سمود کے نو افراد پہاڑی کے آوٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیئے جن سے وہ نو کے نو افراد ہلاک ہو گئے اور پوری قوم نے صبح جب ان نو افراد کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی انہیں اکل نہ آئی پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب وہ تمہارے پاس صرف تین دن بچے ہیں جتنے چاہے عیش و عشرت شراب و شواب میں گزار لو تین دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچے یعنی اٹھنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر والا حیصہ کٹ ڈالے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فیدہ اٹھا لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے لیکن وہ بے شرم بے حیاء قوم ہنس کر حضرت صالح علیہ السلام کا مزاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ بھی بتا دیں کہ ہم یہ تین دن شراب میں گزاریں یا شواب میں تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے دوسرے دن سرق اور تیسرے دن کالے رنگ کے نحوست ہوگی اور تمہارے چہروں پر اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور پھر ایسا ہی ہوا تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمودھ ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے سارے قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے روحیں جسموں سے نکلنے لگیں اور چند ہی لموے وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنے اپنی جگہ پر اوندے مو گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے پھر اللہ پاک نے ایک ایسا زدلہ بھیجا کہ ان سب کے گھار انہی پر گرا دئے قرآن میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے صورت حود آیت نمبر 67 سے 68 جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے اللہ اکبر ناظرین و گرامی یہ تھا دنیا کی طاقتور ترین قوم کا حال جن کو اللہ پاک نے صرف ایک اونٹنی کو زبا کرنے پر عذاب سے دوچار کیا اور عذاب بھی ایسا کہ آج جب مدائن سالح کی خدائی کی جا رہی ہے تو ہر گھر سے جو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر بنائے تھے عجیب و گریب ہڈیاں مر رہی ہیں ناظرین و گرامی حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہ آپ کا مظہر مکہ میں ہے جبکہ دوسری اور مشہور روایات کے مطابق آپ کی قبر مبارک ناسک میں ہے اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے اپنی نافرمانی سے بچنے اور اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈھیر و سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ